حسبنا اللہ و نعم الوکیل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معزز ناظرین و ناظرات بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں اس وقت میں ہم آپ کے سامنے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنا چاہ رہے ہیں کچھ تفصیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم سب شب معراج کو یاد کرتے ہیں ستاویس شب کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی تو معراج کیا ہے یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو کیا کیا تحفیتہ فرمائے یہ چیزیں آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ کرے کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے اور حب رسول میں اضافہ کا وائز بنائیں محترم حضرات بھائیوں اور بہنوں معراج کا لفظ جو بنا ہے وہ عروج سے بنا ہے عروج کی معنی بلندی کیا آتے ہیں جس طرح سڑھی ہوتی ہے زینہ ہوتا ہے لفٹ ہوتی ہے اوپر چڑھنے کے واسطے اس کو معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنا تو ہمارے پیغمبر کو چونکہ اوپر لے کر جایا گیا ہے لے کر گئے ہیں اور ساتو آسمان کی سیر کرائے گئی ہے جنت کی سیر کرائے گئی ہے اسی لیے اس واقعے کو معراج کہتے ہیں یہ بات بھی سمننا چاہیے کہ معراج کا واقعہ جو ہمارے پیغمبر کو پیش آیا ہے یہ واقعہ بلکل بلکل سچ ہے اور ہنڈریڈ ون پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل سچ واقعہ ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل پندرمے پاری کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراب عبدہ لیلم من المال مسجد الحرام الیلمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر اس آیت کے انہاں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پانک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے کر گیا اور وہاں سے آسمانوں کے سائر کروایا اور اپنی آیتوں اور اپنے نشانیوں کو دکھلایا اللہ تعالی سمیح ہے سننے والا ہے دیکھنے والا جاننے والا تو محترم حضرات جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ سورہ نجم کے اندر بھی ستائیس میں پارے کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو ہم کو معلوم ہوا کہ نس قطعی یعنی کہ قرآن مجید کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے تو یہ واقعہ بالکل سچ ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یہ عقیدہ لازم ہے ہر مؤمن کے لئے ہر اہل سنت والجماعت شخص کے لئے مرد و عورت کے لئے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے عقیدت تحاوی جو مشہور کتاب عقیدے کی اس کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو صاحب ایمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں میراج ہوئی میراج کا واقعہ پیش آیا رات کے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ساتو آسمان کی طرف تشریف لے گئے بیت المقدس پہلے گئے وہاں دے ساتو آسمان پھر اللہ سے ملاقات پھر تحف تحایف اللہ کی طرف سے دیئے گئے یہ واقعہ پورا ایک شب کے ایک حصے میں پیش آیا یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت والجماعت کی نشانی عقائد میں شامل کیا گیا ہے اس کو بنیادی عقائد کے اندر بعض لوگ انکار کرتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنا رمبہ سفر کر کے آئے ان اقل مند بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لہذا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر کو بیداری کے عالم میں نین میں تو ہر انسان خواب میں یہاں سے دبائی پہنچ جاتا امریکہ پہنچ جاتا اور بہت جگہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ کمان نہیں ہے نین میں خواب میں پہنچ کمان نہیں بلکہ بیداری کی عالم میں آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے چلیے آگے بڑھئیے پھر اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے یہ واقعہ سنانا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کا کتنا بڑا واقعہ ہے ہمارے نبی کے معجزات میں سب اس سے بڑا معجزہ کسی نبی کو اللہ نے یہ عزاد نصیب نہیں فرمایا کسی نبی کو یہ عزاد یہ شرف نصیب نہیں ہوا صرف ہمارے پیغمبر کو شرف نصیب ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس بلایا ساتو آسمان کی سیر کروائی جبرائیل اور میکائل تشریف لائے آپ کے پاس میں کتنے بڑے عزاد کی بات ہے ہمیں فقر ہے اللہ نے ہمیں ایسی نبی کی امت بنایا جس نبی کو اللہ نے ساتو آسمان میں بلایا معراج نصیب فرمائی یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے یہ بات اپنی بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اب آئیے ہم عقیدہ سنانے کے بعد میں واقعہ سناتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے روایت دو بھی ہے ایک روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ مجزد حرام میں اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے چھت پھاڑ کر چھت پھاڑ کر اندر فرشتے تشریف لائے جبرائیل اور میکائل علیہ تشریف لائے گھر میں دروازے سے نہیں آئے بلکہ چھت پر سے آئے یہ واقعہ جو آپ پسنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم جل نمبر ایک کتاب الایمان کے اندر موجود ہے مسلم کے حوالے سے تمام بات صحیح مسلم جو حدیث کی بڑی کتاب میں سے ایک کتاب ہے صحیح ستہ جو حدیث کی چھے مشہور کتاب ہیں ان میں سے یہ دوسرے نمبر کی کتاب صحیح مسلم اس کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو لینے کے واسطے دونوں فرشتے چھت پھاڑ کر اندر تشریف لائے آپ آرام فرما رہے تھے آپ کو بیدار کیے اللہ کے بلانے کا حکم اور اللہ کے بلانے کی بشارت گویا کہ آپ کو سمائے گئی اور وہ جو دو فرشتے آئے تھے ان کے ہاتھ میں سونے کا تش تھا اور اس کے اندر زمزم کا پانی تھا آخہ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا پھر اندر سے قلب اتھر کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس کے بعد پھر اندر آپ کے قلب اتھر کو رکھا گیا روایت میں آتا ہے کہ پھر اس سینے کو آپ کے سینے مبارک کو سوئی سے سیا گیا جسا کہ ہم آبرشن کرنے کے بعد میں ٹاکی ڈالتے ہیں اس طریقے سے گویا گیا ٹاکی ڈالے گئے سوئی سے سیا گیا صحابی کہتے ہیں کہ جس میں اتھر سینہ اتھر کو جب دیکھتا تھا تو گویا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے سینے مبارک میں وہ سیہ ہوئے دھاگے کے اور وہ ٹاکی جو ڈالتے ہیں اس کا نشان میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا تھا صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے پھر کیا ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے براخ لائے گیا براخ براخ کیا ہے براخ یہ لفظ برخ سے بنا ہے برخ کے معنی بجلی یہ ایک سواری کا نام ہے جو آپ کے پاس لائی گئی تھی اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ایک قدم جب اٹھا کر رکھتا تھا تو اتنی دور تک وہ قدم پڑھتا تھا جتنے دور تک انسان کے نگاہ پہنچ تھی منتحہ نظر تک وہ جانور وہ براخ وہ سواری اپنے قدم کو رکھتی تھی یعنی اتنا تیزی کے ساتھ میں چلنے والا وہ براخ آپ کے خدمت میں لائی گیا بعض لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ براخ 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 اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بجلی کی طرح چلنے والا ہے بعد حضرات کہتے ہیں کہ براخ کو اس لئے براخ کہا گیا ہے کہ وہ سفید تھا برحال دو بھی باتیں ہیں سفید بھی تھا ہوگا اور تیز رفتہ بھی تھا ہوگا اس سواری پر آپ کو بٹھائے گیا اور آپ کو یہاں لے کر گئے کہا مسجد اقصہ بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں بہت قدیم مسجد ہے بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں مسجد اقصہ بھی کہتے ہیں وہاں پر تشریف لے کر گئے جب وہاں پہنچیں تو آپ سواری سے اتر گئے براخ سے اور آپ کے سواری کو بان دیا گیا حدیث میں آتا ہے کہ ربط اس کو بان دے سواری کو بان کر مسجد تشریف لے گئے یہاں رکھ محدثین یہ تشریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ براخ کو باندھا کیوں گیا براخ تو آپ کے واسطے آئے تھا کیا مجال کے براخ بھاگ جائے وہاں سے کیا اس کے اندر ہمت ہے کہ وہاں سے بھاگ نہیں بھاگ سکتا مگر پھر بھی باندھا گیا ہے یہ امت کو تعلیم دینے کے واسطے کہ جب اپنی سواری کو کہیں چھوڑ کر جاؤ تو اس سواری کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ کے ذات پر توقل کرو سواری کو باندھنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے اللہ کی ذات پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے بلکہ توقل کے عین مطابق ہے کہ انسان پہلے اسباب کو اختیار کرے باندھے پھر اس کے بعد میں کیا کرے اللہ کے ذات میں بھروسہ کرے کہ مولا میں سواری باندھ کے جا رہا ہوں آپ اس کی حفاظت کریں علماء فرماتے ہیں اسی طریقے گاڑی کا معاملہ آج کی زمانے میں تو یہ گھولے گھدے اور براخ کا استعمال تو نہیں گاڑی استعمال کرتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ گاڑی کا بھی ایک مسئلہ کہ گاڑی کہیں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو گاڑی رکھ کر اس کو لاک کرنا لاک کرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ ورزہ کرنا کہ مولا میں گاڑی تو رکھ دیا ہوں لاک بھی کر دیا ہوں اسباب کے درجے میں تمام اسباب کوئی اختیار کر لیا ہوں اس کے بعد اب آپ کی حوالے ہے مولا آپ اس گاڑی کی حفاظت فرمائی اگر کوئی انسان گاڑی چھوڑ دیتا ہے اور لاک نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ بچانے والے ہیں اللہ پر میں توقع کرتا ہوں یہ کہنا اس کا غلط ہے کیوں اس لئے کہ آقا علیہ صلی اللہ وآلہ نے معراج کے موقع پر براغ کو باندھے پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے اسی طریقے سے ہم گاڑی چھوڑ رہے ہیں تو پہلے لاک ڈالیں پھر اللہ کی ذات پر بروسہ کریں یہ ایک زمنی بات نصیحت کیا گئی تو میں نے عرص کر دیا ہمیں یاد رکھنا چاہیے آج اس کی بہت ضرورت ہے پھر آئی آئی جب وہاں پہ تشریف لے گئے مسجد بیت المقدس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات نماز پڑھائے اور کتابوں میں بہت تفسیر ہے اس سلسلے میں جب آپ تشریف لائے بیت المقدس میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں پر سارے انبیاء کرام تھے آدم علیہ السلام نو علیہ السلام مساء علیہ السلام شیس علیہ السلام زکریہ علیہ السلام علیہ السلام دعوت علیہ السلام یوسف علیہ السلام جتنے انبیاء ہے سب انبیاء کرام وہاں تشریف فرما تھے تفہیم المسلم یا مسلم کی شرعہ ہے اس کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے وہاں پر تو ازان بھی دی گئی تھی اقامت بھی کہی گئی تھی لیکن نماز پڑھانے کے واسطے کوئی آگے نہیں بڑھ رہے تھے تو حضرت جبر السلام تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک کو پکڑ کر آگے بڑھائے اور فرما کہ حضور صلی اللہ آگے بڑھے اور نماز پڑھائے اور آپ کے پیچھے سارے انبیاء کرام نماز پڑھے اس لئے کہایتا ہے ہمارے نبی کے امام ہیں کیوں اس لئے کہ آپ سارے انبیاء کی امامت فرمائیں سارے انبیاء کے پیش ہوا سارے انبیاء سے آگے سارے انبیاء کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلم ہیں آپ کو امام الانبیاء اور سید المرسلین کہایتا ہے اسی لئے کہ آپ سارے رسولوں کے سردار اور سارے انبیاء کے امام ہیں یہاں مسجد اقصہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھا کر گویا کہ عملی طور سے بتا دیا گیا کہ ہمارے نبی کیا ہے امام الانبیاء ہے سب انبیاء کے امام ہیں بتا دیا گیا برحال نماز پڑھے اس کے بعد جبری السلام آپ کی خدمت میں دو پیالے لاکر پیش کی دو پیالے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا فرمایا کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لے لیجیے تو حضور صلی اللہ وسلم دودھ کے پیالے کو لے لیے شراب کے پیالے کو چھوڑ دیے تو جبری السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے دودھ اچھی چیز ہے اور شراب حرام ہیں اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو یہ مناسب نہیں تھا کہ اس لئے کہ امت کے لیے انسانوں کے لیے دودھ بہت اچھی چیز ہے اور شراب کیا ہے خراب چیز ہے حرام چیز ہے بمائی کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا خیر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں سے ساتوں آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں جبرائیل امین آپ کو اوپر لے کر گئے ہیں پہلے آسمان کے پاس پہنچے پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹ آئے فستفتحا جبرائیل جبرائیس دروازہ کھٹ کھٹ آئے اندر سے آواز آئی من انتا صحیح مسلم میں روایت من انتا آپ کون ہیں جبرائیل نے فرمایا انا جبرائیل میں جبرائیل ہوں پھر اندر سے پوچھے مم معاکہ آپ کے ساتھ کون ہیں جبرائیل نے فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر اندر سے پوچھنے والے پوچھے کیا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلائیا گیا ہے کیا آپ کو بھیجا گیا تھا ان کے پاس میں یہاں لانے کے لئے تو جبرائیل نے کہا کہ جی ہاں بھیجا گیا تھا اس کے بعد دروازہ کھولا گیا یہاں پر رکھ ایک بات عرص کرنا چاہتا ہوں اتنا پوچھنے کیا دورت پڑی جب وہاں تشریف لے گئے تو فوراں دروازہ کھلنا چاہیے تھا یاد رکھئے ہمارے نبی سے اور ہمارے نبی کے واقعے سے ہمیں بہت نصیت ملتی ہے ہر واقعے سے ہر عمل سے امت کو سبق دینا ہوتا ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پر پہنچو کسی کے گھر کے پاس پہنچو تو بے دھڑک اندر داخل نہیں ہونا بغیر سلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں سلام نے کلام دروازہ کھٹکڑانا بل مانا فورا اندر چل جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر اللہ تبارک اتر انشارت فرمایا کہ یا ایوہ اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلیموا علی اہلها ایمان والو جب تم کسی کے گھر میں داقل ہو جب کسی کے گھر کے پاس پہنچو تو وہاں پر اس وقت تک گھر میں داقل نہیں ہونا جت تک تم اندر آنے کی اجازت طلب اگر تم سے کہا جائے کہ لوڑ جاؤ اندر آنے کی گنجائز نہیں ہے تو تم لوڑ جاؤ یہ مت کہو کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے واپس جاؤ ولگے فرمایا کہ اگر اندر آنے کا پرمیشن نہیں مر رہا ہے واپس لوڑ جاؤ فرج یہ حکم ہے اب آسکر اس کو معیوب سمجھتے ہیں بعض لوگ معیوب سمجھتے ہیں اور بعض اس طرح توجہ نہیں دیتے لیکن مراج کے اس واقعے سے ساتھ آسمان میں جب پہنچے تو اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف لانے والے جبر السلام نے ہر دروازے پر یہی عمل کیا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آئے اندر سے پوچھا گیا آپ جواب دیئے کون ساتھ میں ہر دروازے پر یہی عمل ہوا اور آپ اور جبرائیل کبھی ناراض نہیں اس عمل سے اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی کے پاس پہنچے تو کیا کریں سلام کریں اور اجازت طلب کریں برحال دروازہ کھولا گیا پہلا دروازہ دروازہ کھولتی وہاں پر کون تھے سید البشر ابو البشر سارے انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے انہوں نے مرحبا کہا مرحبا مرحبا یعنی ویلکم خیر مقدم اور یہ فرمایا کہ اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے مرحبا فرمایا دعا خیر دی پھر اس کے بعد ایک بات یہاں پر یہ بھی بازی روایت انترہ بات آئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب ملاقات بھی پہلے آسمان پر تو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اس طرح دائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو ہس رہے ہیں بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں رو رہے ہیں تو آپ پوچھیں صحیح مسلم کے انتر روایت موجود ہے آخا نے پوچھا جبراہ علیہ السلام سے کہ کیا مجرہ ہے فرما جبراہ علیہ السلام نے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور اپنے دہنے طرف دیکھ رہے ہیں تو دہنے طرف ان روحوں کو دیکھ رہے ہیں جو روحیں نیکوکار ہیں اپنی اولاد میں سے وہ لوگ جو نیک کام کیے ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے یمین میں دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر مسکروا رہے ہیں ہس رہے ہیں کہ اللہ نے کتنا اچھا ان کو ہدایت دیا اور کتنا اچھا ان کو نیک کام کرنے کا موقع ملہ جنت والے کام کر کے آئے اور ان کو دہنی طرف کا یعنی کہ اصحاب الیمین کے زمرے میں ان کو شامل کیا گیا تو ان نیک روحوں کو دیکھ کر اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر آدم علیہ السلام ہس رہے ہیں اور لیفٹ سیڈ میں بائیں طرف ان کی روحیں ہیں ان کی اولاد میں سے وہ روحیں ہیں وہ انسان ہیں وہ مرد و عورت ہیں جو دنیا کے اندر برے کام کرتے تھے کفر و شرک والے کام کرتے تھے آدم علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں کہ یہ کئی سے بدبخت لوگ ہیں کہ کس طریقے سے شرارت والا کفر و شرک والا کام کیے تو آدم علیہ السلام ان کی روحوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم بھی اصحاب الیمین میں یعنی کہ سیدھے طرف دہنے طرف کے لوگوں میں ہم شمار ہونے کی فکر کریں کوچش کریں پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ السلام انتشریف لے گئے کہاں پر آسمان دوبم پر پھر وہاں پر بھی دروادہ کھڑا ہے جبرایل سلام فرمایا کہ من انتہ کون ہے تو آپ نے کہا کہ جبرایل پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام ہے تو پھر پوچھا گیا کیا آپ بلایا گیا ہے تو کہاں کیاں بلایا گیا ہے پھر اس کے بعد دروادہ کھولا گیا تو اس دوسرے آسمان دروادہ کھولا گیا تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تھے روایت میں آتا ہے کہ ان کے گھنگریال بال تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے پیغمبر دیکھے اور انہوں نے بھی مرحبہ کہا اور ساتھ میں ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام بھی تھے صحیح مسلم کے اندر دونوں بھی نام موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور دونوں سے ملاقات ہوئی دونوں مرحبہ کہے پھر اس کے بعد میں دعائے خیر کیے پھر تیسری آسمان کے دروادے پر پہنچے پھر دروادہ کھڑ کھڑ آئے پوچھا گیا من انتہ کون ہے تو جبرائیل نے کہا کہ انا جبرائیل میں جبرائیل ہوں پھر کہا گیا کہ مم مہا کا آپ کے ساتھ کون ہے وہی سوال ہوا پھر جب پوری بات کہی گئی تو اس پر دروادہ کھولا گیا تو تیسرے دروازے کھولنے کے بعد اندر دیکھے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام تھے کون تھے یوسف علیہ السلام صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حسن دیا تھا ساری دنیا میں اتنا حسن ہے اس کا آدھا حصہ کس کو دیئے یوسف علیہ السلام کو ایسے خوبصورت ایسے حسین ترین شخصیت یوسف علیہ السلام سے بلاخات بھی انہوں نے بھی خیر مخدم کیا آپ کا دعا خیر دیئے پھر اس کے بعد میں چہارم آسمان چہارم پر چہدے آسمان پر جب پہنچے پھر وہی دروازہ کھٹ کھڑایا گیا پھر وہی سوال کیا گیا کہ کون ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں کیا بلائیا گیا ہے جب جواب دیا گیا تو پھر دروازہ کھولا گیا تو چہدے آسمان پر دروازہ کھولنے کے بعد دیکھے تو ادریس علیہ السلام تو اسلام وہاں تشریف فرماتے ان سے ملاخات بھی مرحبہ کہا دعا خیر دیئے پھر اس کے بعد پانچمے آسمان پر جب پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو وہاں پر بھی وہی سوال جواب ہوا کون ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں جب جواب دیئے دروازہ کھولا گیا وہاں ملاخات بھی پانچمے آسمان میں حضرت حارون علیہ السلام سے یہ کون ہے حارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں پھر اس کے بعد ساتھویں آسمان چھٹے آسمان پر جب پہنچے تو چھٹے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے تو وہی سوال ہوا من انتہ آپ کون ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں کیا بلایا گیا ہے جب جواب دیا گیا تو اس کے بعد دروازہ کھولا گیا تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ملاخات بھی مرحبہ کہا دعا خیر دیئے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاخات بھی اور آپ آگے بڑھے تجاوز کی آگے بڑھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیئے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ شخصیت یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخصیت یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے میرے سے بعد میں تشریف لائے لیکن ان کی امت یعنی کہ امت محمدی جنت میں پہلے جائیں گے اور ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے میں یہ امت محمدی کا عزاز دیکھ کرو رہا ہوں کہ اللہ نے کتنا عزاز نصیب فرمایا ہے کتنا اکرام نصیب فرمایا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد پہنچتے ہیں کوسی آسمان میں چھے آسمان ہو گئے نا ساتھویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں دروازہ کھڑا دے ہیں پھر وہی سوال ہوتا ہے من انتا من معاکہ آپ کون ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں کیا بلائیا گیا ہے جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں بلائیا گیا ہے مجبرائیل ہوں اور میرے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں پر ساتھویں آسمان میں ملاقات ہوتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک بات سنیا عزاز اور اکرام کے بات سنیئے ابراہیم علیہ السلام ساتھویں آسمان پر موجود ہیں اور بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹے ہوئے بیت المعمور کیا ہے بیت المعمور وہ چگہ ہے ساتھویں آسمان پر گویا کہ یوں سمجھے فرشتوں کا کعبہ ہے وہ جس طرح زمین پر ہمارا کعبہ ہے خانہ کعبہ ہم وہاں پہنچتے ہیں تواف کرتے ہیں اسی طریقے سے ساتھویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بیت المعمور کا تواف کرنے کے لیے ستر ہزار فرشتے وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر اس کا تواف کرتے ہیں اور یہ بھی حدیث میں ہیں کہ جب ایک فرشتے کو اس بیت المعمور کا تواف کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو بیت المعمور کا تواف کرنے کا موقع نہیں ملتا اب اندالہ کیجئے کہ روز ستر ہزار فرشتے تواف کر رہے ہیں لیکن پھر دوبارہ زندگی میں ان کا نمبر نہیں آ رہا ہے تو اس سے اندالہ کیجئے کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں انگند فرشتے ہیں روز ستر ہزار فرشتے تواف کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی دوبارہ باری نہیں آتی ہے برحال اس بیت المعمور کو ابراہم السلام ٹیک لگائے بڑے جب ملاقات ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ بھی مرحبہ کہتے ہیں دعا خیر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کے بعد پہنچتے ہیں کہاں اس کے بعد کونسا مقام ہے صدرت المنتہا صدرت المنتہا ایسا مقام ہے ایسا جھاڑ ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے سائز کے ہیں ہاتھی کے کان بہت بڑا ہوتا ہے نا تو روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اتنے مقدار کی اتنے سائز کے اس کے پتے ہیں اور اس کے جو پھل ہیں ایک بڑے مٹکے کے سائز کے ہیں بڑا مٹکہ جتنے سائز کا ہوتا ہے نا اتنے سائز کا اس کا پھل ہے اور اس کے اوپر کیا ہیں اس کے اوپر موتی کی طرح چمکدار کچھ پتھینگیں ہیں اور بہت ہی چمکدار ہے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ وہ ایسا جھاڑ ہے کہ اس کی قیفیت بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کی قیفیت ناقابل بیان ہے وہ قیفیت بیان نہیں کر سکتے آخان ارشاد پھومیا ہے صدرت المنتحہ پہنچتے ہیں یہ انتہا ہے جبرائیل فرماتے ہیں کہ اب یا رسول اللہ میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا اگر میں اس کے آگے بڑھوں گا تو پھر میرے پر جل جائیں گے اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو اس موقع پر تین تحفے دیتے ہیں کتنے تحفے ہیں؟ تین تحفے دیتے ہیں نمبر ایک نماز کا تحفہ کتنے نماز ہیں؟ پچاس وقت کی نماز ہیں نمبر دو سور بقرا کی آخری آیت ہیں یہ تحفہ ہے اور نمبر تین یہ تحفہ دیا گیا نمبر تین بشارت دی گئی ہے کہ جو شخص بھی شرک کیے بغیر توحید پر دنیا سے گزرے گا مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کریں گے چاہے وہ گناہ کبیرہ کیوں نہ کرے یہ تین تحفے دیتے ہیں؟ یہ تین ازاز تین تحفے گیا کہ آپ کو دیا گیا ہوں اب اس کے بعد کی بات سنیئے بہت لمحے فکریہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشی لے لیے پچاس وقت کی نمازوں کا تحفہ لے لیے یہ نے فرمائے کہ پچاس وقت کی نماز کیسے پڑھنا کب پڑھنا دن اور رات میں تو کتنے نمازیں ہوتے ہیں؟ دن اور رات میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر ایک گھنٹے میں ایک نماز بھی اگر پڑھ لیتے تو بھی صرف چوبیس نماز ہی ہوتے تھے دن اور رات میں ہر گھنٹے میں ایک نماز پڑھنا ہر گھنٹے میں ایک بار ازاں ہونا ہر گھنٹے میں ایک نماز بھی اگر پڑھ لیتے تو صرف کتنے ہوتے تھے؟ چوبیس نمازیں ہی ہوتے تھے خلی اگر ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز اگر ہم پڑھتے ہیں ہر آدھے گھنٹے میں اعزاں ہو رہی پھر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی کتنے ہوتے تھے چوبیس کھڑبل کتنے ہوتے ہیں اٹھالیس ہر آدھے گھنٹے میں ایک ایک نماز پڑھے ہیں تب بھی پچاس نمازیں مکمل نہیں ہو رہے ہیں آقا علیہ السلام بخوشی خبول کر لیے یہ نے فرمایا کہ خدایہ میں نمازیں کیسے پڑھوں کب سوں کب دنیاوی بشاغل میں مصروف رہوں اور کب نماز پڑھوں یہ نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ ہمارے نبی حبیبِ خدا ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں اللہ کا تحفہ ملا بخوشی خبول کر لی جب واپس ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ کیا تحفہ ملا ہے کیا تحفہ ملا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ تحفے دیئے ہیں کہ میری امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کیے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا تجربہ ہے میں نے میری امت پر تجربہ کیا ہے کہ اتنے نمازیں امت نہیں پڑھ سکتی اتنے نمازیں امت نہیں پڑھ سکتی آپ اللہ کے پاس لوٹ جائیے اور نمازوں کی تخفیف کروائیے کم کروائیے صحیح مسلم کے اندر ہوایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ سے نمازیں کم کروائے پانچ نمازیں کم ہوئے کتنے بچے ہیں پچاس میں سے پانچ گرم کم ہوئے تو پہنٹالیس بچے پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا ہوا فرمایا کہ اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دیئے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پھر جائیے پھر لوٹ جائیے پھر تخفیف کروائیے پہنٹالیس بھی بہت زیادہ ہے پھر آپ تشریف لے گئے پھر پانچ نمازیں کم ہوئی پھر تشریف لائے بار بار گئے بار بار آئے ہر بار میں پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی گئی اب پھر جب نمی مرتبہ گئے تو پھر پانچ نمازیں کم ہو گئی تو پہنٹالیس نمازیں کم ہو گئی پھر اب پانچ نمازیں باخی رہ گئی پانچ نمازیں باخی رہ گئی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے کہنے پر آپ کی امت پر مشقت ہونے کے ڈر سے آپ کی سپارش پر ہم نمازیں کم کر دیئے ہیں لیکن اے محمد فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شخص ایک نماز پڑھے گا ہم اس کو دس نماز پڑھنے کا ثواب دیں گے اور جو دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھے گا تو ہم پانچ کے آگے سیفر لگا دیں گے اور اس کو پچاس نماز کا ثواب دے دیں گے کیوں اس لئے کہ ایک نماز کا ثواب دس نماز دو نماز کا ثواب بیس نماز تین نماز کا ثواب تیس نماز اور چار نماز کا ثواب گویا کی نہیں سمجھئے چالیس نماز ہیں اور پانچ نماز پڑھ لیے تو کوئی کتنے ہو گئے پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کلام بدلنے والا نہیں ہے ما یبدل القول لا تبدیل لکلمات اللہ ہمارا کلام بدلنے والا نہیں ہے ہم پچاس نمازوں کا حکم دیئے ہیں تو پچاس نمازوں کا ہی سواب دیں گے لیکن آپ کی امت کو سی پانچ نمازیں پڑھنا ہوگا پانچ نمازوں کے پڑھنے پر پچاس نمازوں کا سواب دے جائے گا کتنا بڑا عزاز ہے جب واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام حکمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نماز بھی زیادہ ہے واپس تشریف لے جائیے اور پانچ میں سے بھی کم کروائیے آخہ نے فرمایا کہ امہ نہیں جاتا اب مجھے حیاء آ رہی ہے کیا فرمایا اب مجھے حیاء آ رہی ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ فرمایا کہ موسیٰ میں اب نہیں جاؤں گا کیوں اس لیے کہ مجھے حیاء آ رہی ہے تو آخہ پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے اب میں یہاں پر رکھ کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے سب سے کہ یہ جو نماز جو ہم پڑھتے ہیں دن اور رات میں فجر زہر عصر مغریب عشان یہ نبوی تحفہ ہے یہ معراج کا تحفہ ہے یہ فرشی تحفہ نہیں ہے عرشی تحفہ ہے اللہ نے ساتو آسمان کے اوپر صدرت المنتحہ سے اوپر وہاں بلا کر اللہ نے پانچ نماز کا تحفہ دیا ہے ایسے مقام پر تحفہ دیا ہے جہاں اللہ اور رسول اللہ تھے آپ ان دونوں ایک چلاوہ اور کوئی نہیں تھا اور اللہ نے پچاس وقت کی نماز کو کم کر کے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اور پچاس وقت کی نماز کا ثواب دینے کا اللہ نے بشارت دی ہے اور جو ہے بعدہ کیا ہے اے امت مسلمان کے شہدائیو اے امت مسلمان کے نونی حالو اے امت مسلمان کے بھائیو بہنو یہ میراج کا موقع ہے یہ سن دوہدار اکیس چودہ سو بینیالیس ہجری میں ہم آپ کے سامنے مقاطب ہے اس وقت میں میراج کی رات کا موقع ہے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ شبہ میراج میں ہم لوگ جاکتے ہیں شبہ میراج میں رات بھر جاکر کوئی خضا نمازیں پڑھتے ہیں کوئی نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور جو کچھ اور بات ہمارے نوجوان اللہ کو ہدایت دے راتوں میں گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں سیلنسل نکال کے گھومتے ہیں ارے بھائیو امت مسلمان کے نونی حالو آئے آشقان رسول ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میراج یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں میں گھومیں میراج یہ نہیں ہے کہ چائے پیتے ہوئے ہم ہوتلوں میں بٹھیں بلکہ شبہ میراج کا توفہ اللہ نے رسول اللہ کو جو دیئے ہیں وہ پانچ وقت کی نماز کا توفہ ہے آشقان رات میں شبہ میراج کے موقع پر سارے امت مسلمان کے بھائیو بہنوں آپ سے میں عدبا ہاتھ جوڑ کے التماث کرتا ہوں کہ وعدہ کرو آشقان رات میں کہ ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے الصلاة المعراج المؤمنین کہا گیا ہے ہمارے حضور کی میراج ساتو آسمان پر جا کر ہوئی ہے اور ہماری میراج مومن کے میراج مومن بھائی کی میراج مسلم بھائی کی میراج مومن اور مسلم بہن کی میراج کس میں ہیں الصلاة معراج المؤمنین نماز میں مؤمنین کی میراج ہے نماز مؤمنین کیلئے بلندی کا دریہ ہے لہٰذا اتنا بڑا عزاد ہمیں ملتا ہے نماز سے نماز سے دل صاف ہوتا ہے نماز سے چہرے پر رونخ آتی ہے نماز حکم ربانی ہے نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرخ کرنے والی چیز ہے نماز سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں نماز سے کاروبار میں برکت آتی ہے اور نماز جنت میں لجانے کا ذریعہ ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز انبیاء علیہ السلام کے سنت ہے کبھی نماز نہیں چھوڑے انبیاء کرام ہر نبی نے نماز پڑی ہے لہٰذا میں گدارش کرتا ہوں کہ اس میراج کے موقع پر ہم سب ارادہ کریں پانچ وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک مثال دی گئی ہے حدیث میں کہ ایک آدمی کہیں کارخانے میں کام کرتا ہے گھر سے نکلتا کارخانے سے نکل کے کام کر کے شام میں آتا ہے تو گھر کو آنے تک اس کے درمیان میں پانچ کمیں ہیں پانچ بڑے بڑے ہاؤز ہیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ کارخانے سے نکل کے جب گھر کو آتا ہے تو دراستے میں جہاں جہاں بھی اس کو ہاؤز ملتا ہے نا ہر ہاؤز میں وہ ڈپکی لگاتا ہے تیر کے آتا ہے ڈپکی لگا کے نہا کے آتا ہے تو کارخانے سے گھر کو آنے تک پانچ ہاؤز میں نہا کر ڈپکی لگا کے آ گیا تو آقا فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ جب وہ بندہ کارخانے سے نکل کے گھر کو آنے تک پانچ بار نہا کے آ گیا ڈپکی لگا کے آ گیا تیر کے آ گیا تو کیا اس کے جسم پر مائل کچل باقی رہے گا صحابہ نے فرمایا کہ آسول اللہ کیسے باقی رہے گا ایک بار نہا آتے ہیں تو جسم سے مائل نکل جاتا ہے اب یہ تو آب میں پانچ بار نہایا ہے تو آقا نے فرمایا جس طریقے سے کارخانے سے نکل کے گھر کو آنے تک پانچ بار کوئی نہاتا ہے تو اس کے جسم سے مائل کچل ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص پانچ بار کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اس کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے جو گناہوں کا مائل ہے پورا ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ کتنا بڑا عزاز ہے اس لئے آج سے ہم ارادہ کریں نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ سفر میں حضر میں بیماری میں اور ہر وقت میں ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آخہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تین تحفیتہ فرمایا ہے نماز کا تحفیتہ سور بخرا کی آخری آیتیں اور اسی طریقے سے جو شخص شرک کیے بغیر اللہ کی ذات پر توحید رکھے دنیا سے اللہ کی ذات پر یقین لکھ کر توحید پر کامر رہ کر جو دنیا سے گزرتا ہے اللہ اس کی بخشش کرتا ہے اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دیدار فرمائیں میراج میں تشریف لے گئے جب لے کر گئے تھے تو اس وقت میں آپ نے جنت کا دیدار فرمائیں جنت کیسی ہے جنت کا دیدار فرماتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ موتیوں کے گمبد اس کے اوپر ہے اور کیا ہے مٹی اس کی جنت کی مٹی مشکع عمبر کی طرح ہے اور آپ نے دیکھا کہ سات و آسماء میں جب تشریف لے گئے وہاں دیکھا کہ بعض فریشتیں قیام میں ہیں کھڑے ہوئے ہیں بس زندگی پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بعض کو دیکھا کہ رگو فرما رہے ہیں رگو کر رہے ہیں اور بعض کو آخا نے دیکھا کہ وہ قعود کے اندر بڑھے ہوئے ہیں تو کوئی سجدے میں ہیں کوئی قیام میں ہیں کوئی قعود میں ہیں کوئی رگو میں ہیں اور پوری زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں لیکن امت کے لیے یہ عزاز ہے کہ اللہ نے ایک رکعت کے اندر وہ سارے فریشتوں کی عبادت کو شامل کر دیا کہ جب مسلمان جب نماز پڑھتا ہے جب ایک رکعت کی نماز پڑھتا ہے ایک رکعت بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو اس ایک رکعت کے اندر قیام بھی ہوتا ہے قومہ بھی ہوتا ہے رکو بھی ہوتا ہے قعود بھی ہوتا ہے اور سجدہ بھی ہوتا ہے تو ایک رکعت میں اللہ نے فریشتوں کی ساری عبادت کو اللہ نے شامل کر دیا ہے کتنے عزاز کے بات ہے کتنے اکرام کے بات ہے محترم دوستو بات بہت لمبی ہو رہی ہے میں قدم کتب لے کیا رہا ہوں جب آخا تشریف لائے واپس تشریف لائے تو اس وقت میں آخا علیہ السلام نے صبح کی وقت میں تمام انسانوں سے تمام مسلمانوں سے صحابہ سے فرمایا کہ میں رات میں سات و آسمان کی سرکر کیا آیا اللہ مجھے بلائے تھی میراج میں صبح اخیہ بیان فرمائے صحابہ تصدیق کیے جیسے ہی کفار و مشرقین کو معلوم ہوا تو کفار و مشرقین نے انکار کیا دیکھو یہ کیسے نبی ہے سات و آسمان کا سرکر کیا ہے اور مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے وہ تو بہت لمبا سفر ہے تو کفار و مشرقین آئے اور آ کر سوال کیا آپ بیت المقدس گئے تھے اچھا بتاؤ وہاں کھڑیاں کتنے ہیں دروازے کیسے ہیں ایسا سوال کیے آخا فرماتے ہیں کہ ذرا مجھے تھوڑی در کے لئے تعمل ہوا اور تھوڑی در مجھے بہت رنج ہوا کچھ فکر میں پڑ گیا لیکن بعد میں اللہ نے میرے آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا میں آنکھوں سے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ وہ فلاں کھڑکی کہاں ہیں فلاں دروازہ کہاں ہیں بیت المقدس کیسا ہے تو میں اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھتا تھا اور دیکھ کر بھیان کرتا تھا سبحان اللہ اللہ نے کتنا بڑا عزاز عطا فرمایا آپ کو کہ آپ کے سامن بیت المقدس کر دیا اور آپ کوئی کیفیت بیان فرما دیئے غرضے کے یہ واقعہ اس وقت میں جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے میراج کا واقعہ شروع سے لکھے آخر تک مختصر انداز سے یہ تقیباً پون گھنٹہ یا ایک گھنٹے کے وقت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تفصیل بہت زیادہ درمیان میں لیکن میں نے مختصر انداز سے آپ کے سامنے آرز کر دیا آخیر میں ہم تمام سننے والوں سے دیکھنے والوں سے بھائیوں سے بہنوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس واقعے کو سمجھئے بچوں کو سنائیے سمجھائیے اور آج کی راز سے ہم احد کر کے اٹھیں کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے بس یہ ایک وعدہ کر لیجئے شبہ میراج کا حق ہدا ہو جائیں گا شبہ میراج میں رات بھر آپ جاگیں یا نہ جاگیں کوئی آپ کچھ ہوئے ہونے والا نہیں ہے جاگ لیے یا کچھ عبادت کر لیے تو ٹھیک ہے یا سو گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن شبہ میراج میں رات بھر آپ جاگیں لیکن سال بھر رمادے چھوڑ دے رہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ رات بھر جاگنا آپ کو کچھ کام نہیں آئے گا ہاں سال بھر ہر دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو پوچھوں گی کل قیامت کے دن اگر کوئی شبہ میراج میں نہیں جاگے تو قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا لیکن کوئی پانچ وقت کی نماز میں سے ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے دن سوال ہوگا فارسی کا ایک شعر ہے روز محشر کے جاگداز بود روز محشر کے جاگداز بود اولین پرسش کے نماز بود جب محشر قیامت کے دن قائم ہو جائے گا تو سوال سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی اس لیے نماز کی پابندی کریں اپنے بچوں کو نماز قادی بنائیں ہمیں کے نماز دیری بنائے ہیں اس میں ایک سال کی پوری نماز کی قیفیت اس میں مل جاتی ہے الحمدللہ آج سے چند سال پہلے نماز دیری کا افتتہ اسی شبہ میراش کے موقع پر الحمدللہ ہوا تو اس میں ہمیں ترتیب بنائیں خاص چھوٹے بچوں کے لیے نماز پڑے نہیں پڑے معلوم ہونے کے واسطے اس میں ترتیب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے رائٹ ڈالنا نماز چھوٹے تو رانگ ڈال دینا بعد میں خضا کر لینا تو ایک سال کی نماز کا خاکہ پورا ہم کو ایک دیری میں مل جاتا ہے تو ابتدائی طور پر چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور سے تربیت کے لیے بہت اچھے عمل ہیں آپ چاہیں تو وہ شروع کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر رات میں آپ جا کر رہے ہیں ویسا کوئی حکم تو نہیں ہے اسلام میں اگر جا کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں اللہ سے خوب دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ جو میراش کا تحفہ نماز کا ہمیں اس تحفے کی خدر کرنے کی ہدایت نصیب فرما اللہ سے دعا کریں اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا آہد کریں اپنے بچوں سے بھی آہد لیں آج کی رات میں اور اسی طریقے سے شرک سے کفر سے نفاق سے توبہ کریں اور اللہ کی ذات پر کامل اقین رکھیں بس یہی چند باتیں عارض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جتنے باتیں بیان کی گئی ہیں مجھ کو اور سارے بھائیوں کو بہنوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی دعا نصیب فرما اے اللہ میراج کا واقعہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے اے اللہ حضرت تاہیہ بیان کرنے میں کچھ خامی ہو یا کچھ تقدیم تاخیر ہو اے اللہ اس کو معاف فرمائیے اور ہمیں میراج کا جو تحفہ آپ نے اپنے نبی کو ادا فرمایا ہے پانچ وقت کی نماز تحفہ ہمیں پابندی سے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی دعا نصیب فرما اے اللہ جو کچھ بات نے بیان کی گئی ہیں بیان کرنے والا بھی محتاج ہے سننے والا بھی اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی دعا نصیب فرما اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت کامل ادا فرما جو مقروض ہے اللہ ان کی قض ادا ہونے کے اسباب مہیا فرما اے اللہ جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان سب کی جائز تمناوں کو پورا فرما یا رحم الرحمین یا اکرمل اکرمین جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے مہیا فرما اے اللہ جو بے دین ہن کو دیندار بنا اے اللہ جو بے نمازی ہن کو نمازی بنا اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے اللہ ہن کو نیک اولاد نصیب فرما جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما ہمارے اس ملک ملک ہندوستان کی حفاظت فرما اور اس کی ترقی کے ازباب ذرائع موہیا فرما اے اللہ حاسدین کے حدث سے شریروں کے شرارت سے فتینوں کے فتنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں آپ کی محبت نصیب فرما آپ کی رسول کی محبت نصیب فرما قرآن سے حدیث سے اولیاء اللہ سے اے اللہ ہمیں محبت نصیب فرما اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا آنت السمیور علیم وَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ جزاللہ وَعَنَّ مُحَمَّدًا مَاہُ أَهْلُهُ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحْمِن الحمدللہ